کیارے ودھیارتیوں ہم آج اس ویڈیو میں ایمائل درخیم کا سماس ساستر میں یوگدان کا جو ٹوپک چل رہا تھا اس کے آگے جو ایمائل درخیم کا سماس ساستر یوگدان ہے اس میں ہے مولیوں کا صددانت درخیم نے اپنی سب سے امپورٹنٹ جو پوستک تھی شماس شاستر اور درسن شاستر سوشیولوجی اور فلوسپی میں مولیوں کے نردھارن سمندی اپنے وچار پرکٹ کیے ہیں درخیم کا مت ہے کہ سماج میں پرچلت سبھی مولیے سموہوں سے ہی اتپن ہوتے ہیں حرثات سماج میں جو بھی مولیے پنپتے ہیں جو اتپن ہوتے ہیں وہ ہو سماج کی ہی دین ہے سماج کے دورہ ہی پیدا ہوتے ہیں وہ سماجگ روچی کو ہی پرکٹ کرتے ہیں سماجگ مولیے ویکتی کی ویکتیگت روچی پسند نہ پسند پر نربر نہیں ہوتے ورن وہ سماج دوارہ نردھاریت پراتمکتاؤں کے کرم کو پرکٹ کرتے ہیں سماجگ مولیے کی اتپتی کیسے ہوتی ہے اس کو اسپسٹ کرتے ہوئے درخائم لکھتے ہیں کی ویبھن اوثروں پر سمہو کے سدس پر سمپرک میں آتے ہیں انتیکریہ کرتے ہیں ایسے اتصہ پورن ایم مست باتاورن میں ساموک آدر سے مولیوں کا جنب ہوتا ہے کرانتی آندولن اور ساماجگ اتھل پتل کے اوثر پر بیکتی بیکتیقت اسطلوں سے اوپر ہٹ کر اچھ جیون جیتا ہے اور سب ہی کے سامنوے سے ایک نوین مانسک جیون کا جنب ہوتا ہے اس سامن جو ویوار پرتیمان اور تکھ پرکٹ ہوتے ہیں انہیں آدرس کے روپ میں گھرن کر سامجگ مولیے کا درزہ دے دیے جاتا ہے اس پرکار کے سامنوے کے اوثر تو سیگر سماپ تو ہو جاتے ہیں کنٹو بیکتی کے مانس پتل پر ان کی اسمرتیاں سیس رہ جاتی ہیں ان اسمرتیوں کو پنرجویت کرنے کے لیے تیہواروں اتصووں سنسکاروں ناٹکوں آدھی کا اولوکن کیا جاتا ہے جن میں ساماج کے صدر سے اکتری تو ہوتے رہے ہیں ساموی کریا کے دوران پتپن ویواروں مولیوں کی رکشہ اور پوشن کا دائت تو بھی ساماج کا ہی ہے ساماج ہی کسی وستو کو مولی پردان کرتا ہے سندور ایک بھوٹک وستو ہی نہیں ورن بھارتی ساماج میں اس کا سامجھ مولی بھی ہے بیوائیت اس طریقے لیے وحسواک کا پرتیق ہے درخم کہتا ہے کہ کسی وستو کو ساماج کی ایک آدھک مولی پردان کرتا ہے بھارتی ساماج میں چوڑیاں کا آرثک مولی ہی نہیں سامجھ مولی بھی ہے درخم کہتا ہے کہ دھنی وقتیوں کے لیے ہیرے کا آرثک مولی ہے جبکہ کلاکاروں کے لیے اس کا مولی راگات مک ہے اس پرکار درخم کے انوصہ ساماج ہی سامجھ مولی کی اتپتی کا سروت مولیوں کے میں پریورتن کا کارک اور مولیوں کا نردھارک ہے بھاسا ساماج کی دین ہے یدی بھاسا کو ساماج کے دوارہ مولی پرطان نہیں کیا جاتا تو نشہ ہی آدرس اور مولی کبھی اسطیتوں میں نہیں آتے درخم کی مولیوں کی ساماج شاستری ویکھیا اس کے دھرم ام نیتکتہ کے ساماج شاستری وشلشن کے شاعت جوڑی ہوئی ہے اس کے بعد درخم کا جو ساماج شاستر میں یوگدان تھا وہ ہے نیتکتہ کا سددان درخم نے نیتکتہ کی اودھارنک کا اپنی پستگ ساماج مصرم بیباجن تتھ نیتک شکشہ میں کیا ہے اس نے نیتکتہ سمند کانٹ کے سددان کا کھنڈن کیا اور کہا کہ کانٹ دورہ نیتکتہ کی بہا آتما کا آدھار پر کی گئی ہے جو اے پرمانک اور آنبھو صد تتھوں پر آدھارت نہیں ہے درخم نے اپیوگتہ اور آوشکتہ کے آدھار پر کی گئی اپنی پورو ورطی نیتکتہ کی ویاکھ کو ہی ایس وکار کر دیا ہے درخم کے انسار نیتکتہ آچرن کے وینیم ہے جن کی دو پرمک بسیستائیں ہوتی ہیں نمبر ایک ان کا اُلنگن کرنے پر سماج اس کا گرود کرتا ہے اس میں استقشپ کرتا ہے دو نیتکتہ کے سات سماج کی ابھی متی جڑی ہوتی ہے ارثات نیتک نیموں کو ماننے کے لیے سماج دباؤ ڈالتا ہے اور اُلنگن کرنے پر دنڈ اور چھتی پورتی کی بیاک کرتا ہے وہ نیتکتہ کو پریباشت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سماج نیتک تتھیوں کا نربان ابھی متی پون آچن کے نیم سے ہوتا ہے دورخائم کے انسار نیتکتہ ایک سامج تتھے ہے جس کی اتپتے اور وکاس کے لئے سامج چیتنا اور ساموی پرستتیاں اتردائی ہوتی ہیں سماج کی سامان چیتنا جس آچن کے نیم کو انیواری کرتب مانتی ہے وہیں نیتک نیم بن جاتا ہے دورخیم کے انسار نیتک نیم منوشے کے لئے ایک انیواری کرتب ہے نیتکتہ کسی سماج کے سبی لوگوں پر سامان مانتے ہیں جو دیس اور کال کے انسار پریورتی تو ہوتی رہتی ہے نیتکتہ کی کوئی بھی ایسی سارو بھومک ویاکھیا نہیں ہے جو پرتک سماج کے لئے مانی اور سوئی کرت ہو سنگ شپ میں دورخیم نے نیتکتہ ان آچن کے نیم وں سماج مصرم بھبازن میں کی آیا ساموک چیتنا کو پریباشت کرتے ہوئے دورخیم لکھتے ہیں کہ کسی سماج کے سادھان ناغریک وں میں سامان روپ سے پائے جانے والی ویسواس اور بھاؤن کی سمپونتہ سامان اتوا ساموک چیتنا کہلاتی ہے ارثات سماج کے سادھان ناغریک ہیں ان میں جو سامان روپ سے پائے جانے والی جو بھاؤن ہیں یا ان کی جو جو بھی چیتنا ہے وہ ساموک چیتنا کہلائے کہ منوش کی ویقت چیتنا منوش کی ویقت چیتنا کا نرمان تو ان کی مانس کریاؤں ویچار بھاؤن کے یوگ سے ہوتی ہے کنتو ساموک چیتنا کے نبان انک ویقت چیتنا کی یوگ سے ہوتا ہے سامو میں بھین ویقت جب پرس پر انتہ کرتے ہیں ان اپنے ویچار وں چیتنا سے سو تن پر 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 ہوتا ہے اسے درکم ساموک چیتنا کہتے ہیں ساموک چیتنا کا نرمان چاہے ویقتیوں کی ویقتی چیتنا کے انتقریہ سے ہوتا ہو پھر بھی ویقتی کے لئے بھائیں وستو ہوتی ہے ویقتی چیتنا سے ادھیک سکتی سلی ہوتی ہے اور چیتنا سے ہوتا ہے یہ ویقتی چیتنا سے پر ادھیک سکتی سالی ہوتی ہے اس کے بعد ساموک پرتنی دھان کی اودھار بھی درکھائیم کا سب سے مہت پون دین تھی ساموک پرتنی دھان کی اودھار درکھائیم کے پرمک اودھار میں سے ایک مانی جاتی ہے ساموک چیتنا یا مند سے اودھار ویچار یا بھی ویقتی کو ہی درکھائیم ساموک پرتنی دھان کہتا ہے ساموک چیتنا کا سدھان تھی ساموک پرتنی دھان کا سروت ہے ویقتی کے چیتنا کی انتہ کے پرنام سروت لوگوں کے مند میں جن ویچار اور بیواروں کے پرتی بھوات مک لگاؤ اور مانسک سوکرتی اوپن ہو جاتی ہے یہ ویچار یا بیوار ساموک پرتنی دھان کہلاتے ہیں ساموک پرتنی دھانوں کو سبھی ویقتی بینا کسی ویرود ایوام سنکھا کے سوکار کرتے ہیں دھارمک بیشواس انوشتھان سنسکار گیان کی سرینیا سمیں اسطان آدھی کا بیبھاجن آدھی سبھی ساموک پرتنی دان ہیں کیونکہ ان کی اتپتی ساموک چیترے سے ہوئی ہیں تیرنگا جھنڈا قرآن رامین بائیبل مندر مسجد چرچ مٹ آدھی سب نینتر بنائے رکھتے ہوں درخم کے انسار ساموک پرتنیدان ہی شماس ساستر کی مولک سے وسط ہے دھنیوات چاتروں جے ہن جے بھارت